حضرت عباس قبر مبارک تہت زریح مبارک سرداب میں واقع ہے جہاں پانی قبر مبارک کا تواف کرتا رہتا ہے اور اس واقعے کی یاد کفے افسوس شرم و ندامت موجوں کے اتار چڑھاؤ سے دلاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ عباس ابن علی اس پانی کو مجھ تک لینے آئیں اور میں خدمت نہ کر سکا اور حسین کے بچے قیاسے رہ گئے مگر اب میں آپ سے جدہ نہیں ہوں گا اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار رہنے والی قربانی کے صدقے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا رہوں گا اس کرامت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ واقعے کربلا کے بعد یہ شہر دو روزوں کے اطراف میں بسنا شروع ہوا موجودہ سہن روزہ ابباس کے شمالی حصے میں دیوار سے باہر نہرِ القمی موجود تھی اور اسے منطقہِ بغداد کہا جاتا تھا ابباسی دور کے ایک حکمران کے حکم پر قبرِ حسین اور ابباس کو مسمار کر کے اس جگہ پر کاشتکاری کا حکم جاری کیا گیا اور نہرِ القمی سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آثارِ قبر مٹ جائیں مگر ایسا نہ ہو سکا نہرِ القمی ختم ہو گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے آج تک باقی نہیں ہے سرداب میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں ایک روزے کے اندر مغربی رواق سے ہے جو بند ہے دوسرا دروازہ سہن کے شماری حصے پر ہے اور اسی دروازے سے سرداب میں داخلہ ہو سکتا ہے ظاہرین کے کسرتِ حجوم کے باعث ان دونوں دروازوں کو بند رکھا جاتا ہے سرداب میں اترنے کی جگہ کچھی تھی سیونیوں پر سنگِ مرمر لگایا گیا ہے سرداب کے راستے تنگ ہیں اور اندرونی راستے مزید تنگ ہوتے جاتے ہیں سیڑھیوں سے اتر کر ہم سیدھے چلتے ہیں اور پھر بائیں مر کر کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قبر مبارک آ جاتی ہے اس مقام کو حضاء الحیر کہتے ہیں قبر کے اطراف میں حال ہی میں سنگِ مرمر لگا دیا گیا ہے اور پنجتن کے نام اور حضرت عباس کا نام سونے سے کندہ کیا گیا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور یہی آپ کا مدفن ہے موسیقی 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 موسیقی